ملتا ہے درسِ آخرتِ ان واقعات سے سیکھے سبق آؤ اکابری کی حیات سے الحمد للہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے مبارک سلسلے ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم آیاتِ قرآنیاں احادیثِ نبویہ اور قطبِ متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعہ کو موضوع سخن بناتے ہیں اور پھر اس واقعے میں بیان کردہ مدنی پھولوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اپنے سلسلے کی بتدہ کچھ اچھی اچھی نیتوں سے کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے سواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداتا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا ہو سکا تو قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو اور استعن بیمینکا علا حفظک اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی جائے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی مبارک وسلم میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جامع الاحادیث جل تین صفحہ پچھتر پر ہے سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے جو مجھ پر شبہ جمعہ اور جمعہ کے روز سو مار درود پاک پڑے اللہ عز و جل اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی مبارک وسلم میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین خطون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد نکاح کے بارے آج کچھ ذکر کر کے اس میں سے اور نکاح کے حوالے سے دیگر کچھ اور مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے امام جزری علیہ رحمت اللہ نکل فرماتے ہیں کہ جب حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خطون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے کیا تو آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے حضرت خطون جنت سے فرمایا پانی لاؤ وہ پیالے میں پانی لائیں تو آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی لے کر اس میں کلی فرمائی پھر ارشاد فرمایا آگے آو جب وہ آگے آئیں تو ان کے سینے کے درمیان اور سر پر پانی چھڑکا اور دعا کی اللہم انی اعیضہ بکا و ذریتہ من الشیطان الرجیم یعنی میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پشت پھیرو جب انہوں نے پشت پھیری تو ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان پانی چھڑکا اور دعا کی یہی دعا کے مقدس کا علماء جو ابھی آپ نے سماعت فرمائے اللہم انی اعیضہ بکا و ذریتہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ حرط علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ہی فرما رہے ہیں چنانچہ میں اٹھا اور پانی کا پیالہ بھر کر لے آیا حضور علیہ الصلاة والسلام نے اس پیالے سے پانی لے کر اس میں کلی کی پھر فرمایا آگے آؤ چنانچہ میں آگے آیا تو آپ نے میرے سر اور سامنے کے جسم پر پانی ڈالا پھر دعا فرمائی اللہم انی اعیزوہو بکا و ذریتہو من الشیطان الرجیم اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر فرمایا پشت پھیرو میں نے پشت پھیری تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کاندھوں کے درمیان پانی ڈالا اور دعا فرمائی یہی دعا اللہم انی اعیزوہو بکا و ذریتہو من الشیطان الرجیم اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کے نام اور برکت سے اپنی زوجہ کے پاس جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یہ نکاح ہوا اس نکاح میں تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو بڑا ہی سادہ بڑا ہی منفرد بڑے حسین اور بڑے دلنشین انداز ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں پیغامِ نکاح بھیجا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغامِ نکاح کو قبول فرمایا حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خدمتِ اکدس میں عرض کیا حضور میرے پاس ایک زرہ کے سوا کچھ بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس زرہ کو بیچو زرہ یہ جنگی لباس جو اس دور میں پینا جاتا تھا اسے کہا جاتا ہے جاؤ اسے بیچو اور اس کو بیچنے کے بعد کچھ خوشبو اور دیگر کچھ سامان مرا خرید کر لیا حضرت علی گئے جا کر خریدہ خریدنے کے بعد آگئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے فرمایا اور اس کے بعد بعض روایات میں یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بعد مغرب آنا اور فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کے چلے جانا بلکل سادہ سا انداز اور بلکل ہی منفرد انداز تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا یہ نکاح نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے کیونکہ اس کے مختلف درجات ذکر فرمایا گئے بعد حالات میں نکاح کرنا فرض بھی ارشاد فرمایا گیا نکاح کی استطاعت ہونے کے باوجود یہ یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھوں گا استطاعت بھی ہے طاقت بھی ہے حمد بھی ہے قوت بھی ہے نانو نفقہ دینے کی اور بیوی کے رین سین کے انتظامات اٹھانے کی صلاحیت بھی ہے بدکاری میں مبتلا ہونے کا یقین بھی ہے تو ایسی صورت میں علماء نے نکاح کرنا فرض فرمایا اور ایسی صورت بھی ہے کہ نکاح کرنا حرام بھی ہے نانو نفقہ دینے کی صلاحیت نہیں رین سین کے معاملات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں تو ایسے کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی عام حالات میں نکاہ کرنا سنت ہے ہمارے کریم ورحیم آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاہ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں نبی الانبیاء تاجدارِ ارض و سما حبیبِ کبریہ مکی مدنِ مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ نوجوانوں کے گروہ کو ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع مینکم الباعت فلیتزوج اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو جو نکاہ کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاہ کرنے فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ یہ بات ذکر کرنے کے بعد حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاہ کرنے کے دو عظیم فائدے ذکر فرمائے عام طور پر یہی اتجنا میں یہ کام کروں گا مجھے ملے گا کیا سرکار نے نکاہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تو نکاہ کی ترغیب دلانے کے بعد حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاہ کے دو فضائل اور دو بہت بڑے منافع ذکر فرمائے پہلا فائدہ اس کا ذکر فرمائے گیا فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ نکاہ کرلو یہ نکاہ تمہاری آنکھ کی حفاظت کا سامان کرے گا دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اس نکاہ کے ذریعے تم اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے ان دونوں فوائد کی طرف اگر غور کیا جائے بد نگاہی سے بچ جاؤ گے اور اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے بد نگاہی یہ شیطان کے ان تیروں میں سے ایک تیر ہے جسے زہر آلود کیا گیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہ ایسا تیر ہے جو کبھی خطا جاتا ہی نہیں جس کو بد نگاہی کی لط پڑ جائے وہ صرف بد نگاہی نہیں کرتا بلکہ بد نگاہی کرنے والا پتہ نہیں کس کس طرح کی گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے بدکاری اس کی شروعات بھی عموماً بد نگاہی سے ہوا کرتی ہے بد نگاہی کرنے والا یہ پتہ نہیں کس کس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک وعید ذکر فرمائی گئی وہ بھی آپ سماعت فرمائیے بعض روایات میں یہ بعض ذکر فرمائی گئی کہ جس بندے کو بد نگاہی کی عادت پڑ جائے ایسے بندے سے تلاوت قرآن کی توفیق چھین لی جاتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سارے کے سارے اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لیں اور غور کریں کہ پچھلے تیس دن میں پچھلے ہفتے میں پچھلے مہینے میں پچھلے پورے سال میں میں نے کتنے ختمے قرآن کیے یا روزہ نہ میرا کتنی تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ہو سکتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا بھی ہو کہ ایک سال کے آز پچھلے پانچ دس پندرہ بیس سال میں اگر دیکھتا ہے تو اتنے لمبے عرصے میں ایک مرتبہ بھی ختمے قرآن کرنے کی سعادت نصیب نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے بدنصیب بھی ہو کہ سال ہا سال گزر گئے قرآن کی زیارت تک نصیب نہیں ہے کیا کبھی اس کے اسباب پہ غور کیا کہ پتا نہیں دنیا میں کیا دیکھتا ہوں میری آنکھیں اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے روشن فرمائیں ہر چہار جانب دیکھنے والا ہوں سب کچھ دیکھ لیا لیکن قرآن پاک کی زیارت کی توفیق مجھ سے چھین لی گئی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق مجھ سے چھین لی گئی آخر اس میں کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے میں اتنی بڑی نحوست کا شکار ہو گیا قرآن کی تلاوت تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے میں قرآن کی زیارت سے بھی محروم کر دیا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بدنگاہی کی عادت کا پڑ جانا دیئے اگر ایسا ہے کہ بدنگاہی کی عادت پڑ گئی بدنگاہی کی لط پڑ گئی اور اس بدنگاہی نے تلاوت قرآن کی توفیق چھین لی تو آئیے سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ آئندہ زندگی میں کمی بھی بدنگاہی نہیں کروں گا تو اے کاش نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی جھکی نظروں کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو بدنگاہی کی لانت سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو نکاہ کا ایک فائدہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ نکاہ کر لینے سے تم اپنی آنکھ کی حفاظت کا سامان کر سکتے ہو پھر دوسری بات ذکر فرمائی تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا انتظام بھی نکاہ میں ہے وآحسن للفرج دو چیزوں کے بارے میں سرکار نے ذکر فرمایا فرمایا مجھے جو بندہ دو چیزوں کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں وہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک چیز ہے دانتوں کے درمیان والی یعنی زبان اور دوسری چیز ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی یعنی شرمگاہ شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں یعنی جنت کی چابیوں میں سے دو چابیاں جنت میں جانے کے ذرائع میں سے دو بہترین ذریعے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ذکر فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر لو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا سامان کر لو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم میں سے جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھنے شروع کر دے کہ اس کا یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو کم کرنے کا باعث بنے گا تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے نبوی ارشادات کو مشعل را بناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی نیت کرنے نکاح چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو جس وقت بچہ حد بلو سے اوپر بڑھتا ہے جوانی کی سرحدوں کو چھونا شروع کرتا ہے چھوٹا بھائی ہے بانجا ہے بتی جائے کسی کی بھی شادی کا وقت آتا ہے تو عام طور پر یہ گھر کے بڑے بوڑے اور یہ گھر کے سب افراد ملجل کر بیٹھ جاتے ہیں گفتگو کا سرسرا شروع ہوتا ہے گھر کے سربراہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے کی اپنے بانجے کی اپنے بھائی کی اپنے کسی بھی چھوٹے عزیز کی اپنے بھائی کرنی ہے گھر کے دیگر افراد کو جمع کر لیا ایک سوال ہوتا ہے جس سوال کا جواب یہ سب ملجل کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ سوال کیا ہے کہ جناب لڑکی کیسی ہونی چاہیے لڑکی کیسی ہونی چاہیے یہ سوال ہے اب یہ سب مل کر باری باری کوئی کچھ کہہ رہے کو کچھ کہہ رہے کو کچھ کہہ رہے یہ اسی سوال کا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں ایک طرف سے آواز آتی ہے جناب وہ اپنا بچہ تو کھاتا کماتا کچھ بھی نہیں ہے تو لڑکی ایسی ہو کہ جو اپنے ساتھ اچھا خاصا جہیز بھی لے کر آئے روپے پیسے کی فراوانی بھی ہو چک چک جائداد اپنے ساتھ لے کر آئے گاڑی بھی لائے جائداد بھی لائے سونا چندی بھی لائے دیگر بھی پتہ نہیں کیا کیا خواہشات ہوتی ہوں گی اپنے ساتھ یہ سارا کچھ لے کر آئے اپنا بچہ کھاتا کماتا کچھ نہیں ہے چلو اسی بہانے اس کی دالوٹی بھی چلتی رہے گی بعض اوقات ایک بات یہ بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ جناب لڑکی اگر کسی اچھے ملک کی نیشنلٹی رکھنے والی ہے اس کے پاس وہاں کا پاسپورٹ ہے اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے اگر اس سے ہمارے بیٹے کا نکاح ہو جائے گا تو چلو اسی طریقے سے ہمارا بیٹا بھی باہر نکل جائے گا اور وہاں جا کر یہ کچھ نہ کچھ اپنے رزق کے اسباب کر لے گا تو لڑکی جناب مالدار ہونی چاہیے ایک بات آگئی دوسری طرف سے آواز آتی ہے جناب یہ مال تو اپنی جگہ پہ ہونا ہی چاہیے لیکن مال کے ساتھ کچھ جمال بھی تو ہو خوبصورت چہرے والی لڑکی ہونی چاہیے ایسی کہ جناب وہ پورے خاندان میں اس جیسی کوئی بھی نہ ہو تیسری طرف سے آواز آتی ہے جناب مال بھی ہوا جمال بھی ہوا کمال بھی تو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ہونر بھی رکھتی ہو پھر ایک آواز آتی ہے جناب وہ اچھے حسب نصب والی ہو بڑے گھرانے والی ہو وہ ٹک ٹا ایجناب وہ حسب و نصب پوری فیرس دیکھی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں غروف ہیں پتہ نہیں کن کن چیزوں کی طرف توجہ کی جاری ہوتی ہے پھر ایک چوتھی چیز کبھی عام طور پر تو نہیں ہوتا لیکن جن کو اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے عقل سلیم عطا فرمائی مدنی محول عطا فرمایا علماء اہل سنت کی صحبتیں عطا فرمائی عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں عطا فرمائی ان کی توجہات میں ایک چوتھی چیز بھی ہوتی ہے اور وہ اس چوتھی چیز ہی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں وہ ہے دینداری لڑکی اصلاح عقیدہ والی بھی ہو اصلاح عمل والی بھی ہو نماز پڑھنے والی بھی ہو اللہ کا خوب بھی دل میں رکھنے والی ہو اور سرکار کی محبت سے سینہ منور کرنے والی بھی ہو امہات المؤمنین کی دیوانی بھی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں پر دل و جان سے فیدا ہونے والی بھی ہو دیندار ہو یہ جتنے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں جتنے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ساری چیزوں کا ذکر فرمایا سرکار فرماتے ہیں چار وجوہات کی بنا پر لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے فرمایا کوئی مال دیکھتا ہے کوئی جمال دیکھتا ہے کوئی کمال دیکھتا ہے کوئی حسب نصب دیکھتا ہے کوئی آلی خاندان دیکھتا ہے اور چوتھی چیز دینداری یہ سب کا ذکر کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں فض فر بزات الدین فرمایا دین مالی سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گا ان ساری چیزوں کو باری باری اگر دیکھے نا مال کی وجہ سے نکاح کیا تو یہ مال آج ادھر ہے کل ادھر ہوگا ہم اپنی گردوں پیش کا اپنے گلی محلے کا اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیں کتنے آپ کو گھر ایسے نظر آئیں گے جو پیچارے کار کوٹھی بنگلہ پتہ نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا لیکن آدم دیکھتے ہیں وہ ایک ایک لقمے کو لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور کتنے ہی ایسے مادی میں جا کر دیکھیں کھانے پینے کے کوئی اسباب بھی نہیں تھے بچارے فقر و فقہ کی زندگی گزار رہے تھے لیکن آج اگر دیکھا جائے تو نعمتوں کی فراوانی مال دولت کی کسرت یہ دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں ان کے گھر میں اور ہر طرح کی آسائشیں ان کے گھر میں موجود ہیں آیتِ قریمہ کے الفاظ وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں یہ پیسہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے تم نے جمال کی وجہ سے نکاح کیا نا تو یاد رکھو یہ خوبصورتی یہ حسن و جمال اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بیماری آئی نا تھوڑا سا غم تاری ہوا تھوڑی سی پریشانی آئی تو یہ سارے کا سارا حسن و جمال اس ایک غم ایک پریشانی اور ایک بیماری کے نظر ہو جائے گا ملنہ علیکہ رحمت اللہ علیہ بہت عظیم محدث ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کرے گا ظلیل و رسوہ ہو جائے گا چوتھی چیز سرکار نے ذکر فرمائے دینداری فرمائے فرد فور بی ذات دین دین والی سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گا اب ایک بات کی طرف آپ غور فرمائی یہ توجہ دیجئے کہ جس کو اللہ تعالی جل جلال نے دینداری عطا فرمائی اپنا خوف عطا فرمائی اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائی نماز کی محبت دی تلاوت قرآن سے محبت عطا فرمائی وہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ مجھے یہ شریعت قدم اٹھانے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی کوئی بھی بات سوچتی ہے تو اس میں امہات المومنین کے تصور میں گم ہو جاتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی سیرت کی دل دادا کیا ایسی عورت جب گھر میں آئے گی تو وہ گھر بھکائے نور نہیں بن جائے گا اب تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں جا کر غور کیجئے ایک گھر جس گھر میں ایک دیندار لڑکی کو بیع کر لائے گیا سبح ہوئی ابھی معزن نے اذان فجر نہیں دی یہ پہلے ہی نماز تحجد ادا کرنے کے لیے مسلح پر بیٹھئی ہے اذان فجر ہو گئی کبھی یہ تراوت قرآن کر رہی ہے کبھی یہ نماز فجر کی ادائیگی میں مصروف ہے کبھی گمبد خضرہ کا تصور جمعے اپنے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آنے پیش کر رہی ہے کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کبھی دیگر بہت سارے عبادت کے کام ان میں سے کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتی ہے تو جس گھر میں دن کی ابتداء اللہ تعالی جللہ جلال ہوں کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے سے ہوتی ہوگی سارا دن کتنا برکتیں حاصل کرنے میں گزرتا ہوگا اور سارے دن میں اس گھر پر کس طرح رحمتیں چھمہ چھم برستی ہوگی اور پھر ایک بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے جس وقت یہ لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلے نا مال ہونا چاہیے جمال ہونا چاہیے کمال ہونا چاہیے خاندان ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایسی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے تھے نا نکاح ہو گیا ایک سال دو سال تین سال بچے پیدا ہوئے آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونے لگے اب ایک امید ہے جو اس عورت سے وبستہ کی جاری ہوتی ہے وہ امید پتہ کیا ہے میں تو کام کاج پہ ہوتا ہوں والدین میرے بڑے ہو گئے میری بیوی میرے بچوں کی اچھی تربیت کریں میری بیوی میرے بچوں کی اچھی تربیت کریں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین تھوڑی دیر کے لیے دیکھئے گا جس وقت رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ یہ خود بھی بعد اب ہے یا نہیں کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ خود اسے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ یہ عملی اعتبار سے کس طرح کی ہے وہ عورت جو گھر میں آئی اس کے گھر میں آتے ہی میرا گھر میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا اس عورت سے امید لگائے بیٹھاؤں گے میرے بچوں کو بعد اب بنائے گی وہ عورت کہ اس گھر میں آئی یہ گھر فتنہ فساد لڑائی جگڑا نچاکیاں پتہ نہیں کیا کہ مناظر پیش کرنے لگا اس عورت سے امید لگائے بیٹھے ہو جناب یہ بچوں کی اچھی تربیت کرے گی اس وقت مال دیکھا تھا کمال دیکھا تھا جمال دیکھا تھا کیا کیا دیکھا تھا کیا عدب بھی دیکھا تھا ساسوسر کا عدب کرنا نہیں آیا شوہر کا عدب کرنا نہیں آیا جہاں تھی کہ وہاں اپنے بڑے بھائی اپنے بڑی ہمشیرہ اپنے والدہ اپنے والدین دیگر عائزہ و اقارب ان کا عدب کرنا اس سے نصیب پھا خود بے عدب ہے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب میرے بچوں کو با عدب بنایا گی کسی نے کہا بے عدب ماں با عدب اولاد جن نہیں سکتی مادنے فولاد مادنے ذربن نہیں سکتی کتنا بے وکوف ہے وہ آدمی سونے کے ذرات کی طلب لیے لوہار کی بھٹی میں چلا گیا اور وہاں جا کر جناب وہ کلید کلید کر نیچے سے نکالتا چلا جا رہا ہے شاید یہاں سے سونا نکال آئے شاید ادھر سے نکال آئے تھوڑی دیر کے لیے دیکھے نا سونے کا طالب تلاش کر رہا ہے لوہار کی بھٹی میں تو لوہار کی بھٹی میں سونے کے ذرات ملیں گے یا لوہے اور کی چھوٹی چھوٹی کچھلیاں اور پیدا نہیں کیا کچھ ملے گا تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نکا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے نکا ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جایا تو ساری زندگی کے لیے بندہ حسانات کا ذخیرہ جمع کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو جس وقت یہ اتنا اہم کام کیا جا رہا ہو اس وقت اس کے تقاضے بھی ساتھ ساتھ پورے کرنے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سماعت فرمائیے نکاحی کے تعلق سے سرکار نے فرمایا ارشاد ہوا برکت نکاح کون سا ہے اچھا نکاح کون سا ہے بعض اوقات یہ ذہن میں بات آتی ہے جناب وہ جو بڑے تھاٹھ وارڈ کے ساتھ ہونا وہ بڑا اچھا ہوا کرتا ہے جس میں انواع اقسام کے کھانے تیار کیے گئے وہ بڑا اچھا نکاح ہوا کرتا ہے جس میں یہ بہت زیادہ احتمام کیے گئے انہوں بہت بڑی بارات ہو بہت بڑا ولیمہ ہو اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہو بڑا اچھا نکاح ہوتا ہے سرکار سے پوچھئے اچھا نکاح کون سا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا اَعْضَمَنْ نِكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُمَ اُونَةً فرمایا سب سے زیادہ ببرکت نکاح وہ ہے جس میں مشکت کم ہو لڑکے والے بھی مشکت میں نہ آئے لڑکی والے بھی مشکت میں نہ آئے نہ یہ تکلیف میں آئے نہ وہ تکلیف میں آئے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جناب وہ لڑکے والے وہ اپنا الگ سے کرزہ جھونڈ رہے ہوتے ہیں لڑکی والے الگ سے جگہیں اٹتلاش کر رہے ہوتے ہیں کہاں سے ملے گا کون دے گا کتنا دے گا اگر یہاں ایک سوال آپ کے سامنے رکھو میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ اس سوال کو سماعت فرمائیے گا ایک نکاح کرنے کے لیے کتنی رقم درکار ہوتی ہے شادی کرنی ہے نا تو شادی کرنے میں کتنا پیسہ ہوگا تو نکاح ہو سکے گا غور کیجئے سوچئے اپنے آپ سے پوچھئے آپ کے گھر میں ابھی کچھ وقت پہلے کسی نے کسی کی شادی ہوئی ہوگی اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کتنا خرچہ ہوا تھا اس ایک نکاح کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی اگر کم سے کم آواز بھی کسی طرف سے آئے تو وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ یا کوئی بہت زیادہ نیچے جا کر بولے گا تو پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار اس سے نیچے کوئی کیا بات کرے گا ایک نکاح کرنے کے لیے کم از کم کتنی رقم چاہیے اتنے لاکھ اتنے ہزار یہ وہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے ولیمہ سنتیں معقدہ ہے سرکاردعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اولم ولو بشاتن کے کلمات بھی ذکر فرمائے ولیمہ سنتیں معقدہ ہے ولیمہ کے لیے بھی کوئی لازمیہ نہیں ہے کتنا وہ سو، ڈیڑھ سو، دو سو، اڑائی سو بندہ آئے گا تو ہی ولیمہ ہوگا یا یہ پانچ، دس، پندرہ، بیس ڈشز تیار ہوں گی تو ہی ولیمہ ہوگا کوئی لازمی نہیں ہے اب یہ تین، چار، پانچ افراد کو بلالی جئے گھر کے افراد ہی ملجل کر بیٹھ کر کھانا تیار کر لی جئے ولیمہ ہو جائے گا اب ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھئے کہ نکاح کرنے کے لیے کتنا خرچہ چاہیے ہوتا ہے اگر بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ بات کروں تو دس ہزار روپے کسی کے پاس ہوں بڑی آسانی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے بات تو بڑی عجیب سے لگے گی کہ جناب دس ہزار میں نے کہا دس ہزار میں تو دھولا کے کپڑے تیار نہیں ہوتے دس ہزار میں تو جناب وہ ایک سوٹ جو اس نے پہلے دن پہننا ہوتا ہے وہی نہیں آتا یا اس کے علاوہ آپ پتہ نہیں کیا کہ آخراجات آپ کے ذہن میں ہوں گے سرکار کے اس فرمان کو ذرا دوبارہ سمعات فرمائیے سب سے زیادہ ببرکت نہیں کہا کون سا ہے جس میں مشکت کام ہو تھوڑا اگر ماضی میں جا کر دیکھیں تو پہلے ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ لڑکے والے جناب وہ فیرست تیار کرتے تھے یہ لڑکی لائے گی یہ بھی لائے گی یہ بھی لائے گی اس کی طرف سے یہ بھی آنا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے پوری پوری فیرست تیار بنتی تھی اب لڑکی والوں نے بھی کوئی نہ کوئی صورت تو نکال نہیں تھی انہوں نے کیا نکالا جناب لڑکا ماہانہ اتنا دے گا سالانہ اتنا دے گا اتنا زیور لڑکی کے نام لگوانا ہوگا اتنی جاہداز لڑکی کے نام لگوانی ہوگی حکمہر کتنا ہوگا جی حکمہر بس یہ پانچ لاک روپے حکمہر لکھ دی 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 ڈیڑھ داک دو لاک یہ تو معمولی سی بات ہے نا اتنے ہزار لکھ دی 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 حکمہر بھی اچھا خاصہ رکھ لیا گیا ماہانہ الگ ہو گیا سالانہ الگ ہو گیا جاہداز میں الگ ہو گیا سونا چاندی الگ ہو گیا اور اس کے بعد ابھی یہ نکاح کی محفل ہے نکاح بھی نہیں ہوا ایک کونے سے آواز آتی ہے جناب اطلاق دینا تو اطلاق کی صورت میں اتنا دینا ہوگا ابھی نکاح ہوا ہی نہیں نکاح ہونے سے پہلے اطلاق کی باتیں شروع ہو چکی ہیں نتیجہ کیا نکلا مشکت آگئی برکت رخصت ہو گئی آج اگر آپ دیکھیں نا چند سال پہلے آپ چلے جائیے پندرہ سال بیس سال پچیس سال ماضی میں جا کر دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں آپ کے اڑوس پڑوس میں بڑے بڑے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ پندرہ سال بیس سال پہلے کیا اتنی زیادہ طلاقیں ہوا کرتی تھی جتنی آج ہوتی ہیں اگر آپ یہ سوال کریں گے نا تو جواب یہی ہوگا کہ پندرہ بیس سال پہلے پورے محلے میں شاید کوئی ایک آدھ لڑکی ایسی ہوتی ہوگی ایک آدھ عورت ایسی ہوتی ہوگی جس کو طلاق ہوئی ہوگی اور آج کیا اس کے اسباب پہ کبھی غور کی ہے اس کے اسباب کیا ہیں یہ طلاق کتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی کہا جاتا ہے جناب وہ ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے تھے مزاج نہیں ملتے تھے تو طلاق ہوگئی نکاح کب ہوا تھا جناب نکاح ہوا تھا دو ہزار میں طلاق کب ہوئی ہے دو ہزار بارہ میں مزاج نہیں ملتے تھے گیارہ سال تو نکل گئے جناب وہ لڑکا ہے اس طلاقہ تھا لڑکا تھا ہی بیچارہ گھٹیا قسم کا لڑکا گھٹیا قسم کا تھا نکاح کب ہوا طلاق کب ہوئی پانچ سال دس سال بیس سال بعض اوقات تو چار چار پانچ پانچ چھے چھے بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جاگر طلاق ہو جاتی ہے اس کے دیگر بہت سارے اسباب بھی ہوں گے لیکن شاید اس کا ایک سبب یہ نکاح کے وقت ہونے والے بیجہ اخراجات بھی ہیں سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ ببرکت نکاح وہ ہے جس میں مشکت کم ہو مشکت بڑھ گئی برکت چلی گئی تو جس نکاح میں برکت ہی نہیں ہوگی وہ نکاح کب تک چلے گا کیسے چلے گا کس انداز سے چلے گا آپ اس پر خود غور فرما لیجئے پھر نکاح ہی کہ تعلق سے ایک مدنی پھول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لہا الاغنیہ ویترک الفقارہ فرمایا سب سے زیادہ برا کھانا یہ ولیمے کا کھانا ہے جی ہاں سب سے زیادہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوتیں دے دے کر بلا لیا جائے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے جس طرح وہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اس سوال کے لیے وہ سارے بڑے بڑے ملجل کر بیٹھ گئے اور گفتگو چل پڑی اسی طرح ولیمے میں کس کس کو بلانا ہے بارات میں کس کس کو بلانا ہے اس کے لیے بھی سارے ملجل کر بیٹھتے ہیں سر جوڑتے ہیں گفتگو ہوتی ہے کافی کلم ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے جناب وہ فریس تیار ہو رہی ہے ایک نام آیا نہیں جناب اس کو ذرا ایک طرف کر دو دوسرا نام آیا نہیں اس کو بھی رہنے دو دوسرا نام آیا اچھا اس کو ذرا کنارے پہ لکھو اس کے بارے میں بعد میں غور کرتے ہیں یہ نام کوئی اس طرف نکل گیا کوئی اس طرف نکل گیا کوئی کنارے پہ چلا گیا اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ غور کریں گے تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہوگی کہ جس کا نام ایک طرف چلا گیا وہ غریب ہے جس کا نام بالکل نکال دیا گیا وہ بھی غریب ہے رشتہ دار ہے تو کیا ہوا پیسے والا نہیں ہے کس کو بنایا جائے گا جو کسی موقع پر کام آیا تھا یا جو آئندہ کسی موقع پر کام آ سکتا ہے پیسے والا مال و دولت والا جو کام آیا تھا جو کام آ سکتا ہے ان کو آگے بھڑ بھڑ کر دعوتیں دے دے کر بلایا جاتا ہے رشتہ دار ہے چلو جناب اس کا ایک بندہ بلا لینا کوئی ایسا ہے جو رشتہ دار بھی نہیں ہے قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے نہ کوئی قرابت داری نہ کوئی رشتہ داری نہ کوئی اور سلسلہ صرف اور صرف پیسے والا ہے فیملی سمید بلا لو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا یہاں ولیمہ کھلایا جا رہا ہے بلکل سامنے والا گھر یتیم بچوں کا ہے بلکل ساتھ والا گھر غریبوں کا ہے شادی والے دنیں ان کے بچے دیکھ رہے ہیں گلی میں آتے جاتے ہیں یہ سارے مناظر سامنے ہوتے ہیں کاروں میں بڑی بڑی گاڑیوں میں پتہ نہیں کس کے سنداز سے لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں نکلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ یتیم بچے اس کھانے کے خوشبوی سونگر ہیں یہ غریب بچے آتے جاتے دیکھ رہے ہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کو بہت وسعاتِ ذرفی کا مظاہرہ کریں وسعاتِ قلبی کا مظاہرہ کریں وہ بچا کھچا اٹھا کر ان کو کھلا دیں یہی وسعاتِ ذرفی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبوی فرامین پر عمر پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے سرکار کا فرمان دوبارہ سنیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوتیں دے دے کر بلالیا جائے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے کیا ہی اچھا ہو ہم اس فرمان پر عمل کی نیت سے کچھ نہ کچھ غریبوں کو دعوت دے کر بلائیں فرست تیار کرنے لگے نا تو سب سے پہلے کس کی فرست تیار ہونے چاہیے یار یہ رشتے دار ویرہ یہ سب تو بلانے ہی بلانے ہیں نا سرکار کے اس فرمان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غریبوں کو دعوت دے کر بلائے جائے چلو کچھ نہ کچھ غریب سب سے پہلے ہم ان کی فرست بنائیں ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہماری زبان پر یہ نعر آتا ہے جناب سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے تو سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے سرکار فرماتو رہے ہیں کہ غریبوں کو بھی بلاؤ تو کیا یہ چاہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے آشکان رسول دیکھنا بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ جو سرکاری مہمان زیادہ بلائے اپنے کم بلالے غریبوں کو زیادہ دعوت دی جائے اپنے رشتہ دار ویرہ کچھ کم بھی ہو جائیں تو خیرے چلے گا لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ کچھ نہ کچھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے دعوتیں دے دے کر بلائے جائیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اور بھی اسی فرمان کے تعلق سے اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں رشتہ دار اپنی مرضی سے بلائے اور یہ غریب یہ سرکار کے کہنے پر بلائے سرکاری مہمان کا پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے تو جن کو سرکار کے کہنے پر بلائیا نا ان کی زیادہ عزت افضائی ہونے چاہیے زیادہ اچھے انداز سے ان کو کھانا کھلانا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں سرکار راضی ہوں اور ہو سکتا ہے ہمارا یہی عمل ہماری شادی کے خانہ آبادی بنانے کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حیرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کے ببرکت نکا کے صدقے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ہونے والے اس طرح کے منواقع کو اور جدہ ببرکت بنا ہے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے درس آخرت ان واقعات سے سیکھے سبق آؤ اکابری کی حیات سے سیکھے 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 س